سوا سے ایک روٹا آپ کو ایک سو رپے کلو ملے گا سیزن میں ریٹ بڑھتا ہوں نہیں جائیں گے نہیں سیزن میں نہیں بڑھتا یہ تو اسٹریلین گیری ہے اسٹریلین گیری ہے اسٹریلین گیری ہے بغیر گٹک والا یہ کہاں سے آتا ہے یہ بھی افغانستان کا آتا ہے یہ ایران والا سب سے اچھا کوالیٹی کا فیستہ ہے نرمک فیستہ یہاں سے باقی شہروں کے نسبت کتنا سستہ مل جاتا ہے باہر میں تقریباً ہزار باہر سب سے اچھا کوالیٹی جیلی کدھ سے آتی ہے یہ انڈیا والا یہ انڈیا کی ہے انڈیا کی ہے کشمیش یہ ایران والا کشمیش ہے ایرانی دوسرا یہ افغانستان والا ہے لمبی کشمیشو چھوٹا کشمیش ہے وہ کالی کشمیش ہے اسلام علیکم ناظرین ایر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی قدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نیو روڈ منگورہ سواد آج میں آپ کو سواد کی مشہور ایک مارکیٹ کا ریویو کروانے جا رہا ہوں نیو روڈ کا اس جگہ پہ ناظرین ڈرائی فروٹس کی بڑی منڈی لگتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ڈرائی فروٹس کی شاپس ہیں اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے کتنا رش ہے یہاں پہ تقریباً زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈرائی فروٹ ہی خریدنے آتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ سواد میں ڈرائی فروٹس کے کیا ریٹس ہیں ایسے ایسے کم ریٹس ہیں کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائے کر ایسے ایسے ڈرائی فروٹ کہ آپ کا دل کرے گا آپ کے موہ میں پانی آئے گا ابھی آنر کے پاس جلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتا ہوں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ سواد میں واقعی ڈرائی فروٹ بڑی کم قیمت میں ملتا ہے بہت کم قیمت میں ادھر سے ملتا ہے اور کچھ سپیشل ڈرائی فروٹ ہوتا ہے ہمارا پاس ادھر کا لوکل سوگات ہے اکھروٹ ہے آپ کو اکھروٹ اور کیا کیا چیز ہوتی ہے اکھروٹ ہے بادام ہے پستہ ہے چلغوزہ ہے ہر چیز ہمارا پاس ادھر ملتا ہے اکھروٹ کا مجھے بتائیں کہ یہ لوکل ادھر گئی ہے اکھروٹ ہے دو کل تازہ اکھروٹ ہے سبز اچھا یہ تازہ اکھروٹ ہے اس سیزن کا یہ پیچھلے سیزن والا ہے یہ ابھی ٹوٹ گیا ہے یہ ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تازہ اکھروٹ ہے جو اپنی سکرین پر ہم لاحظہ فرما رہے ہیں اچھا یہ کتنا کتا ہے بعد یہ پک جاتا ہے اسے درخ پر یہ تقریباً دس پندرے دن میں پک جاتا ہے پک جاتا ہے اچھا تو اس کا کیا ریٹ شیٹ یہ سو روپے کلو ہے یہ ناظرین آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سوا سے اکھروٹ آپ کو ایک سو روپے کلو ملے گا اچھا اس کے بعد یہ بازا کھروٹ دوسرا یہ چھے سو روپے کلو کاغزی یہ کاغزی ناظرین یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کاغزی اکھروٹ ہے اور یہ آپ کو سکھول سے ریٹ پر مل جاتا ہے کاغزی کون سے ہوتا ہے کاغزی یہ سی دوڑتا ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے آپ اسے ہسانی سے توڑ دیں یہ 600 روپے کیلو ہے اور یہ 100 روپے نادرین سواد سے یہ جب خوشک ہوتا ہے یہ تقریباً 200-250 روپے کیلو پڑ جاتا ہے پھر تو بہت سستا ہے سستا ہے بہت سستا ہے اس کے بعد خراب تو نہیں ہوتا نہیں خراب نہیں ہوں گا یہ والا کیا ریٹ ہے یہ 300 روپے کیلو یہ کون سے ہوتا ہے یہ گھر سے لکل خروٹ ہے یہ ایک خروٹ سے 300 روپے کیلو یہ 500 روپے کیلو اور وہ 400 روپے کیلو یہ آپ کو 400 روپے کیلو ملتے ہیں صمار سے یہاں اور یہ اچھا ہوتا ہوتا اس v tablespoons اندر سے ہے تو اچھا کر ایک آپ我們的 لائے آیا اگل اس کے علیمہ لوت چلتے ہیں یہ مطبع یہ سیئر ہے لائے دوسotics کیلتا ہے یہ اس کے لئے ریٹ ہے یہ 20 روپہ ایک پہتار ہے اوکے اچھا توڑا اندر ہے اور کیا آپ کے پاس اور ہمارے پاس یہ دیشی بادام ہے اچھا یہ چودہ سو روپے کلو اچھا یہ اوپر ہے جی یہ بادام آپ کو چودہ سو روپے کلو ملے اچھا اس بادام میں کیا خاص باد ہے یہ میٹھا بہت زیادہ ہے اچھا اور اور یہ نرم بھی ہے میٹھا بھی ہے پھر اس میں وہ تھوڑا سا سخت ہے وہ اٹھ سو روپے کلو یہ اٹھ سو روپے کلو اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ افغانستان سے آتا ہے یہ افغانستان سے آتا ہے اور آگے آگے یہ ٹھوڑ کیا ریٹ ہے یہ بھی چارسو روپے کلو ہیں یہ بھی چارسو روپے کلو ہیں گلگت پھالا یہ گلگت کیا ہے سیزن میں ریٹ بڑھتا نہیں جائیں گے نہیں نہیں سیزن میں نہیں بڑھتا ہے اچھا یہ یہ بھی ہزار روپے کلو دوسرا کاغذی چودہ سو روپے کلو اچھا یہ ٹوڑیا تھا حape عابدتا ہے اچھا چودہہ س tow ر беспیلو آپ کا میلے گئند ہے دوسرہ دوسرہ ہمارے پاس یہ گری بھی ہے یہ گری دو ہزار ر فیلو بھی اچھا عسیر کے لیےですか بھشتر ہے یہ کلہ پڑا ہے اللہ ہمارے پاس گری یہ کہاں کا گری ہے مně جماد ہے مجھے بتاوEuropeil١ استرالی گری اور یہ توہ ریٹ ہے یہ گری پاس گرہ اللہ ہمارے پاس گری لاید توہزار اللہ اور پاس اکتے ہمارے پاس گراعری یہ سات سو بھی آئی بھیtera یہ کہاں سے آتا ہے یہ بھی افغانستان کا آتی ہے یہ افغانستان کا آتا ہے یہاں سے باقی شاہروں کے نسبت کترہ سستہ مل جاتا ہے بہت زیادہ سستہ ہے ادھر کترہ سستہ ہے تقریباً باہر میں تقریباً ہزار بہر سو روپے پر اگر پیشتی ہے اور یہاں پہ یہ ست سو روپے گلو مطلب چار پانچ سو روپے سستہ یہاں پہ چار پانچ سو روپے سستہ ہے دوسرا یہ گٹک والا چی سو روپے گلو یہ کیا چیز ہے خبانی ناظرین بڑی فیوریٹ ہوتی ہے ہر بندہ اسے کھانا چاہتا ہے خوش کہا ہے اور یہ آپ کو کتنے کی ملے کہ آٹھ سو یہ چھ سو روپے کلو یہ آپ کو صرف خبانی ملتی ہے اور یہی اگر میں دیکھوں پشاور یا باقی شہر میں وہاں کیا ریٹ ہے وہ تقریباً یہ آٹھ سو ناؤ سو روپے پر لوگ بیشتی ہے اوکے پیر اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پہلے مجبتہ ہے یہ میکس ٹرائپروٹ ہے یہ چھ سو روپے کلو ہے میکس اس کے اندر کیا کیا ہے اس میں ہر چیز میں کسے کشمیشے کوپرا ہے ممپلی ہے ہر چیز میں کسے ہر چیز میں کسے یہ جو ہر بندے کی فیوریٹ تیشہ ہے یہ کیا ریٹ شہر ہے یہ دو آزار روپے کلو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سلاہجیت ہے آسدار باقی سلاہجیت اچھا یہ تولے کی حساب سے ملتے ہیں اچھا یہ چھ سو روپے تولے ہے اوریجنل سلاہجیت یہ کس کام آتی ہے یہ پٹی جو ہے اس میں درد ہے کمر کی درد کے لیے اوریجنل فیور اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چلغوزہ ہے چلغوزہ پانچ ہزار روپے کلو پانچ ہزار تو سیزن میں کیا ریٹ ہو جائے گا یہ سیزن میں تقریبا ساڑھے پانچ ہزار تک جائے گا سیزن میں جائے گا اچھا یہ اتنا سستا ہے یہاں میں فرق ہے یہ سستا ہے یہ ادھر کا پیداوار ہے گلگت والا گلگت والا ہے یہ گلگت چلا سیزن سیٹ یہی طرح مہنگا کی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پر توڑنے کے لئے محنت لگتی ہے شاید محنت لگتی ہے بہت باقی شہروں میں اٹھ ہزار ست ہزار پر لوگ بیشتی ہیں ہمارا پاس پانچ ہزار روپے سوات میں پانچ ہزار پر کیچی ہے پانچ ہزار روپے اور ہولسل ریٹ میں اور بھی کم کریں گے کہ یہ ہولسل ریٹ میں اوکے اچھا اس کے بعد اور کیا کے پاس پڑا ہے ہمارا پاس دوسر ہے یہ خورمانی ہے تو کہتے ہیں چپا نمک اچھا یہ کونسی ہے یہ الگ قسم کے خورمانی ہے اس کو نام ہے چپا نمک اچھا یہ نازے اچھا اس میں کیا خاص بات ہیں یہ میٹھا بہت زیاد ہے نازے یہ خوبانی ہے یہ چیک کریں اس سے بتانی میٹھا نمک کہتے ہیں اس کا نام ہے جی اور یہ سوات کی مشہور خوبانی ہے جی اچھا یہ کیا ریٹ دے رہے ہیں یہ ہزار روپے کلو ہزار پہ کلو اچھا اس کے بعد اور آپ کے پاس مجھے تھوڑا کشمیش کافتا ہے کشمیش یہ ایران والا کشمیش ہے ایرانی دوسرا یہ افغانستان والا ہے لمبی کشمیش ہو اور یہ چھوٹا کشمیش ہے وہ کالی کشمیش ہے تو یہ کیا ریٹ شیٹ ہے یہ نو سو روپے کلو یہ صندرخانی جو ہے یہ اٹھ سو روپے کلو یہ کدھر کھا ہے یہ بھی افغانستان کا ہے اور یہ دونوں افغانستان اور یہ کالی والا یہ کالی والا چھ سو روپے کلو یہ سستا کیوں ہے یہ سستا ہے کالی انگور سے بنتی ہے اچھا اس کے بعد یہ پیکٹ کتنے کا بنتا ہے یہ پیکٹ تو ساڑھی چار سو روپے کا اور لائچی کیا ریٹ ہے لائچی تین ہزار روپے کلو تین ہزار پہ کلو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہوتا خاصا یہ اوپر جو یہ لٹک رہا ہے انجیر ہے یہ انجیر ہے ابھی تقریب یہ ہزار روپے کلو ہے انجیر ہزار پہ کلو انجیر ہے اس کے علاوہ اور کسی سے آپ بھیل کرتے ہیں اور کیا کہ کون کو ڈرائی فروڈ دیکھتے ہیں اور ہمارا پاس نمکو بھی ہے نمکو ترہا دکھائیں یہ کا ریٹ شیڈ ہے نمکو ساڑھی تین سو روپے کلو اچھی والی ہوتا ہے ڈرائی فروڈ کی بھی اچھی کوالٹی ہے اچھی کوالٹی ہے یہ گری نہیں آرہی گری کدھر سے آتی ہے یہ ست سو روپے کلو ہیں کس ملک کی ہے یہ یہ انڈیا والا یہ انڈیا کی ہے ٹھیک ہے یہ والی کشمیش کون سے ہے یہ چھول میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کشمیش ہے چھار سو روپے کلو ہے چھول دو سو پچاس روپے کلو اچھا مال سالہ فریش ہی ہوتا ہے ملکو پریش تازہ سب مال فریش مال ہے اچھا دوسرا پورا پاکستان میں ہم سپلائی ہوتا ہے ادھر سے ریڈ بھی سستہ ہے پورا مارکٹ جو ہے ریڈ سستہ ہے ادھر کا ادھر سے خریدنے آتا لوگ یہ تو پنجاب سے بھی آتی ہے کراچی سے بھی آتی ہے سندھ سے بھی آتی ہے پشور سے بھی آتی ہے ادھر اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا ایڈریس کے اگر کو خریدنا چاہ رہا ہے ہمارا ایڈریس ہے ایرپانڈ ریپورٹ نیروڈ منگور اسواد اچھا کانٹیک نمبر ہے 0313 ترین میں ایس چار سو چورتتر اس نمبر پر واٹس اپ یا واٹس اپ پر میسیج کریں ریڈ تو نہیں بڑھائیں گے نی نی ریڈ نہیں بڑھائیں گے یہ یہ آنے مجھے بتا ہے یہ پیستہ ہے اچھا یہ ایران والا سب سے اچھکوالیٹی کا پیستہ ہے نرمک پیستہ اوکے یہ کیا ریڈ ہے یہ تین ہزار روپے کلو تین ہزار پے کلو ٹھیک ہے چلیں خان صاحب نے ٹھیک ہے جی ٹائم دیا بہت شکریہ ناظرین اس وقت میرے ساتھ بڑی محبت والے شخصی ہیں تھے ان کو تو اتنا اچھا آپ پتا بھی نہیں پائے میں نے کوشش کی ان کو پہلے بتایا کہ یار اس اس طرح آپ مجھے ریڈ وگر ربتا ہے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا اس شہر سے کوشش کرتے ہیں نئی سے نئی چیزیں آپ کا ڈھونڈیں اور آپ کو مزہ بھی آئے اگر آپ اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیتے ہیں ائر پاکستان کو دیتے ہیں تو آپ کا کبھی نہ ضائع ہو یہ ہماری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے اسی لئے ہم لوگ شہر سے شہر جاتے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہمیں محبت بانٹنے پر اور پھر اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں اور انسٹرگرام پر محجز کر کے آپ محبت بھی دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ اسی طرح انرڈیٹک مزید ہوتے ہیں ہماری ٹیم منگورا سواس سے بیجی آجازم کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا